آج آپ نے جو بات کینا کہ دیکھیں کشکول لے کے چلے جاتے ہیں آپ پر کشکول لے جانے سے کیا فائز ہے آپ پیسے مربانی کر کے واپس دے دو جو کمیشنر کھایا ہے کہ کچھ ڈیر سو کے قریب اطلاع تھے کہ ایف آئی آز درج ہوئی ہیں مختلف کہ یہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک یا پیسے مل گئے ہیں سعودیہ ریبیت ہے یہ ڈسکس کیوں آ رہا ہے لفظ درک صاحب پروٹوکال بہت زبرزست ملائے پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں ہم آپ نے رویٹرز کا بتا دیا آپ نے بلومبرگ کا بتا دیا اگر گلف نیوز اس میں ایڈ کر دیں دور صاحب ذرا سیدھی پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں جو آپ صاحب ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے اچھا ابھی نہیں ایک منٹ امید میں بیٹھیں تو دوستو آپ نے یہ دیکھا ویڈیو اس ویڈیو میں پاکستان کے ارث ساسری بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد جو کرنٹ پیم شاوہ شریف ہے وہ یو اے ای اور ساؤدی ریبیا سے کھالی ہاتھ باپس آ رہے ہیں پاکستان کو کچھ نہیں ملا وہاں سے اور بہت بری بیجتی ہوئی ہے دیڑھ سو پاکستانی وہاں پر جیل میں جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کانڈ کیا تھا تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ میں اپنے سوچھاؤں ڈاکٹر صاحب علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ سے تھوڑا سا اپنا ایک عبام دور کروں یہ سعودی عربیہ سے ہمیں کیا ملا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ سکرین پر دیکھیں بلومبرگ جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ سعودی ٹو ایکسٹینڈ آئل لون ٹو پاکستان اچھا یعنی پاکستان کو جو آئل وہ دے رہے تھے اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے یعنی وہ جو ڈیفرٹ پیمنٹس پہ وہ دیتے رہیں گے لون ہے یہ کرزہ ہے ڈسکسنگ ڈالر ڈیپوزٹس ابھی تک ڈالر کے ڈیپوزٹس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے اچھا پھر سعودی گزت جو ہے سعودی عربیہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان to discuss پھر discuss کا لفظ آ رہا ہے سعودی گزت میں کہ possible support for kingdom of Saudi Arabia of 3 billion deposit سعودی گزت بھی لفظ discuss اسمال کر رہا ہے اچھا الاریبیہ جو ہے جو سعودی عربیہ کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی to extend oil loan to پاکستان discussing ڈالر ڈیپوزٹس پھر discussing آ گیا اچھا پھر روائٹرز کیا خبر دے رہا ہے روائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی این پاکستان to discuss پھر love discuss آ گیا یعنی مشاورت ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے اچھا پھر تو یہ مجھے یہ سے بتائیں میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ایکسپس ٹیبیون جو ہے پاکستان کا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ائر کنگٹم سعودی ریبیہ discuss اچھا یہ خبر یہاں پہ آ رہی ہے اب مجھے ذرا یہ بتائیں ڈاکٹ صاحب کہ یہ ہم کچھ discuss کر رہے ہیں ابھی تک یا پیسے مل گئے ہیں سعودی ریبیہ یہ discuss کیوں آ رہا ہے لفظ ڈاکٹ صاحب پروٹوکال بہت زبرزست ملائے پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں ہم آپ نے روائٹرز کا بتا دیا آپ نے بلوم بگ کا بتا دیا اگر گلف نیوز اس میں ایڈ کر دیں اس نے بھی سٹوری دی ہے لیکن ڈالرز کا ذکر کہیں نہیں آیا ایرب نیوز جو سعودی ریبیہ کا اپنا اخبار ہے وہ کہتا ہے discuss the possibility دوبارہ سے وہی discuss کالر جا آپ joint statement میں آ جائیں جو مسترکہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان سعودی ریبیہ کی طرف سے اس میں تین نقاط main ہیں operation جو کہلاتے ہیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ affirmed its continued support کہ سعودی ریبیہ جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت برقرار رکھے گا یا مسلسل حمایت برقرار رکھے گا ٹھیک ہے پھر اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ including the discussion یعنی کہ اس حمایت کے اندر یہ discussion بھی شامل ہے تو یہ دوبارہ سے وہی discuss کا لفظ آ گیا ہے discussion ہو رہی ہے اور پھر وہ تیسرا جملہ لگاتے ہیں کہ exploring options تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے options explore ہو رہی ہیں discussion ہو رہی ہے لیکن ڈاکٹ صاحب مجھے محسوس ایسا ہوا جو مشترکہ اعلان ہے جو میئی ون کا ہے اور پھر اپریل 24 کا ایک آئی ایم ایف کا statement ہے جو بڑا واضح ہے اس میں اور جو مشترکہ اعلان ہے سعودی ریبیہ اور پاکستان کا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ common ہیں doorstep جارہ ceux پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں پیسے ملنے کی امید میں بیئے داکر صاحب ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے اچھا ابھی نہیں ایک منت امید میں بیئے ہمیں آئی ایم ایف سے بھی نہیں ملے ہمیں سعودی ریب سے بھی نہیں ملے تو یہ ہم اچھا چلے آگے چلتے ہیں اچھا ابھی ضرقش ہمارا ہمارا فرصہ درخواست ڈالنا ہم نے درخواست ڈال دیا ہے کہ خدایہ وہ جو آئل کی فسیلیٹی ہے اس کو بھی ڈبل کر دو ایک اشاریہ دو رب کی پیسے ہے دو اشاریہ چار کر دو اور جو ڈیپوزٹ ہیں وہ اضافی دو تین بلین ڈالر دے دو اسی طرح درخواست ہم نے آئی ایس میں بھی ڈال دی ہے تو ہمارا فرصہ درخواست ڈالنا وہ ڈال دی نہیں اب سعودی عربیہ میں جو درخواست ڈال لی ہے تو سعودی عربیہ ہمیں پیسے اور دے گا تو اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کو شو کریں گے کہ ہمیں ان کا پیسہ زیادہ مل گئے پھر آئی ایم ایف یہ کیا گھنچکر ہے دوگ سب محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو تجوری ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کی ہو یا ورلڈ بینک کی ہو یا سعودی عربیہ کی ہو اس کی کونجی کہیں واشنگٹن میں پڑی ہے اور کھو گئی ہے وہ کونجی کہیں کھو گئی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک نہ تو آئی ایم ایف کی تجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی کھلے گی اور نہ ہی سعودی عربیہ کی کھلے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیراعظم صاحب کا یہ حکومت کے دوران جو آئی ایم ایف کے ساتھ پیکیج ہم نے نگوشیٹ کیا تھا اس میں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ بنیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ نہیں رہیں گے تو بہتر گھنٹے آپ کو یاد ہوگا بہتر گھنٹے کے اندر پیسے آپ کو پاپس کرنے ہوں گے تو ابھی وہ بہتر گھنٹے والی شک ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ بھی ہمیں نہیں پتا دیکھئے پرانے والا پیکیج ہی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری شرائط اس وقت تھی وہ ان پلیس رہیں گی نہیں اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتائیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے ڈسکس 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 ہر جگہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہباز شیف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگلے پندرہ روز تک پیٹولیم کی مسنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً پندرہ مئی تک تو پندرہ مئی تک اگر ہم پیٹولیم کی قیمت برقرار رکھتے ہیں تو آئی ایم ایف سے تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم سبسیڈیز کو ختم کریں گے تو یہ تو چالیس ارب روپے کا اور نقصان غالباً ہونے جا رہا ہے بقول آئی ایم ایف کے یہ کیا چکر ہے دب صاحب یہ کریجٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بارودی سرنگیں بچھائیں کہ جو حکومت اس کے بعد آئے گی وہ پچھتائے گی کہ وہ حکومت میں کیوں آئے دیکھئے تقریباً تین ارب روپے روزانہ کا نقصان ہے خزانے کو اور خزانہ آپ سوچئے خالی ہے خزانہ پہلے سے پانچ ہزار ارب کا خسارہ ہے بجٹ کا تو اس کے اندر سے جس میں خسارہ ہے نیگٹیو ہے آپ کی تجوری اس میں سے تین ارب روپے روزانہ کا یا سو ارب روپے مہانہ کا نکالنا یہ پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیدی کے لیے یہ تو قطن سسٹینبل نہیں ہے تو فروری کی اٹھائیس تاریخ کو سابق وزیر آدم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے دس روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی تھی وہ معاشی فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد اب فیصلہ جو وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے وہ بھی سیاسی تیسلہ ہے وہ معاشی تیسلہ نہیں تو نہیں تو اس کا مطلب ایک منٹ ذرا مفتا اسماعیل کچھ اور کہہ کر آئے ہیں واشنگٹن میں کہ ہم سبسیدی ختم کریں گے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پندر دن اور رہے گا پندر دن کے بعد تو سیاسی محول پاکستان کا اور کشیدہ ہونے جا رہا ہے اور آدم استحقام کی طرف ملج جا رہا ہے تو پندر دن کے بعد کیا قیمتیں دوبارہ ریوائز کر پائیں گے یا پھر دوبارہ ہم مطلب یہ کیسے پھر چل رہا ہے آئی ایم ایف کا پروگرم تو پھر گڑھ بڑھ ہو گیا ہے سارا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ میں بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستانی وزارت خزانہ کی جو تین ہے اس کے درمیان میں یہ اگری ہو گیا ہے کہ یہ سبسیڈی جو ہے یہ ان فنڈڈ تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کو ریورس کر دی جائے گا جو جملہ اس سٹیٹمنٹ میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ریورس ان فنڈڈ سبسیڈی تو یہ تو دونوں طرف سے کہا گیا ہے یعنی مفتہ اسماعیل صاحب کی آئی ایم ایف سے بات چیت اور یہ جو فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے اس کے درمیان بہت بڑا تصادم ہے ٹکراؤ ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے پترکار شاہد مصود جن کو میں پیار سے ڈاکٹر گھوچو بلاتا ہوں حالانکہ یہ بہت ہی بڑے جوکر ہیں اس طریقے کی بکواس کرتے ہیں ان کے پرانے ویڈیو دیکھیں میں نے کئی بارے ان کو دیکھ کر میرا صرف چکرانے لگتا تھا ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پاکستان کے فیمس ارتساسری بیٹھے ہوئے جو کافی پوزیٹیو بند ہیں اور بہت ریالیسٹک باتیں کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو عمران خان نے پچھلی حکومت میں جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے ایسے حالات ہیں اگر تھوڑا اوپر نیچے ہوا تو سری لنکا والی سیچویشن پاکستان میں آ سکتی ہے ساؤدی ریویا اسی وجہ سے یہ لوگ گئے تھے کہ فورن ریزرگ میں کچھ وہ انویسٹمنٹ کر دے جس سے کہ پاکستان کی کچھ حالات کچھ ڈالر وغیرہ کچھ کرنٹ سینریو میں کچھ نہ کچھ سدھار آئے بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں ساؤدی ریویا کا جو پچھلا لون ہے 3 بلین ڈالر مجھے ایک چولی نمبر یاد نہیں ہے لیکن اس کی ایک سرط یاد ہے کہ 72 گھنٹے میں وہ لون اگر ساؤدی ریویا باپس لینا چاہتا ہے تو پاکستان کو بولے گا اور پاکستان 72 گھنٹے میں وہ لون باپس کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں اس طریقے کی سچویشن اور کچھ آئل پر relaxation دیا تھا ساؤدی ریویا نے پاکستان کے یہ حالات ہیں پاکستان کے اس حالات کا جمدار کون ہے پاکستان کی سب سے مین آرمی ہے آرمی نے جس طریقے سے فوکس کیا جہاد یہ وہ افغانستان جہاد کسمیر جہاد بھلوجستان میں کرو کانڈ یہی سب لگے رہے پاکستان کے آرمی والے لوگ جو جرنل ہے پرویز مسار اب اتنے کروروں کی پروپٹی بنا کر پورے اس کے بچے باہر خود کا فلیٹ دوبئی میں دوبئی میں اچھے رہیسی سے رہ رہا ہے جرنل کیانی اور کتنے سارے جرنل کے میں نام لوں کینیڈا میں پوری پاکستانی فوجیوں کی کالونی بنی ہوئی ہے ان کے جرنل آسٹیلیا میں رہ رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہو آپ پاکستان کی آرمی بہت بڑا مطلب ریزن ہے پاکستان کے حالات کا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریز کومنٹ میں اپنے ایرائید ہے شنال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر